ہمارے گارڈن میں ہمارے گارڈن میں پہلے سے ہی رہتے ہیں ہو سکتا ہے کئی بیج ہم نے کلٹ کر کے پہلے رکھے ہوں گے یا پھر نہیں کیے تو آپ انہیں ابھی بھی کچھ بیج ایسے ہیں جنہیں کلٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے گارڈن میں فری میں ہی وہ دھیل سارے پلانٹ بن جائیں گے تو چلی ویڈیو سچارٹ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا پلانٹ ہے وہ آپ کو دکھانے والی ہوں جس کے بیج اپنے آپ گروہ ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے سارے بیج ہیں یہ دھیر سارے بیج جگہ جگہ اپنے آپ یوں ہی دیکھیں کتنے سارے بیج گروہ ہو چکے ہیں دو تین دن پہلے میں نے پانے ڈالتے ہوئے دیکھا تھا کہ یہ دو تین گملوں میں اس طرح ایسے دیکھیں دھیر سارے بیج گروہ ہو چکے ہیں تب مجھے سمجھ میں آیا کتنے سارے بیج اپنے آپ کی گروہ کیسے ہوئے ہیں تو ایکچولی یہ جو بنی پلانٹ ہے ہنگنگ باسکٹس میں ان کی جو مٹی تھوڑی کم ہو گئی تھی تو میں نے ایکسٹرا مٹی ڈال دی تھی اس میں اور جو میں نے مٹی ڈالی تھی وہ پہلے سے ہی مٹی میں جو پودھیں وہ لگے ہوئے تھے پلانٹ سوکنے کے بعد میں نے انہیں ہٹا دیا تھا لیکن بیچ جو ہے اس مٹی میں آ چکے تھے اور وہ مٹی اب اس میں ڈال دی اور اچھے سے پانی اور نیوٹریشن ملنے کی وجہ سے دیکھیں بیچ کتنے اچھے سارے گروہ ہو چکے ہیں تو آپ انہیں بھی گروہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ یہ کون سے بیچ ہیں جو اپنے آپ گروہ ہوئے ہیں اور اب مجھے ان بیچوں کو گروہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ دھیر سارے بیچ صرف ان تین گملوں میں نہیں اور بھی کافی سارے اس طرح کی بیچ گروہ ہو چکے ہیں دیکھئے اس میں سب سے پہلا جو بیچ آتا ہے وہ ہے صدا بھار کا صدا بھار کا بیچ میں نے آپ کو کلیکٹ کرنے بتایا تھے کہ اس طرح کس میں مٹر جیسے فلیا لگی ہوتی ہیں انہیں ہم کلیکٹ کر کے رکھیں گے اور گرمیوں میں ان کے بیچوں کو گروہ کریں گے تو اب دیکھئے صحیح ٹائم آ گیا ہے اس کے بیچوں کو گروہ کرنے کا کئی سارے جو اس کے بیچ ہیں وہ اپنے آپ گروہ ہو چکے ہیں دیکھئے اس گملے میں اس طرح سے یہ جو بلیک بلیک بیچ ہیں اس کے جھڑ گئے تھے اس ٹائم پر اور یہ دیکھئے یا پلانٹ دیکھ سکتے ہیں یہ صدا بھار کے پلانٹ ہے بہت چھوٹے چھوٹے اور بھی کئی سارے پلانٹ ہے کافی سارے اس میں بیچ جھڑے ہوئے ہیں آپ چاہے تو ان بیچوں کو الگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں اوٹومیٹک ہی گروہ ہوتے رہتے ہیں یہ صدا بھار کے بیچ اپنے آپ جھڑتے رہتے ہیں اور نئے نئے پلانٹ بنتے رہتے ہیں تو مجھے الگ سے اس میں گروہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی تو ہمارا جو ایک پلانٹ ہو گیا ہے صدا بھار کا جس کو ہم بیچ سے ابھی گروہ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آتا ہے یہ موسرو جیافی پورچلکا کا پلانٹ اسے بھی ہم بیچوں سے گروہ کر سکتے ہیں ویسے تو اس کو ہم بیچ سے کم ہی گروہ کرتے ہیں ہمیشہ اس کی کٹنگ سے لگاتے ہیں کیونکہ کٹنگ بہت زیادہ جلدے لگ جاتی ہیں لیکن اس کو ہم بیچوں سے بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں ہائیبریٹ والے بیچ ہیں یہ دیوالے کی ٹائم پر اس کو میں نے کلیکٹ کر کے رکھا تھا کیونکہ اس ٹائم اس کا جو موسم ہے اکٹوبر کے بعد ختم ہو جاتا ہے تب میں ان سب کو اگٹھا کر کے رکھے تھے اور اب ٹائم آ گیا کہ ہم بیچوں کو گروہ کریں دیکھئے اس طرح سے کافی سارے بیچ جو ہیں تھوڑ دن پہلے میں نے چھ سات دن پہلے اس میں بھی ڈال لے تھے تو دیکھئے بہت زیادہ بڑے بڑے نہیں لیکن بہتی چھوٹے چھوٹے اس میں پلانٹ بن چکے ہیں اس طرح سے کتنے سارے پلانٹ یہ ہائیبریڈ والی ویرائیٹی ہے موس روچ کی جو بہت ہی ایزلی گروہ ہو سکتی ہے بیچ سے تو انہیں بھی ہم گروہ کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس میں میں نے مٹی ڈال لی ہے اور باری آتیس کی بیچ بہت ہی جیدہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تو ہم ایک ایک کر کے تو اس کو بلکل بھی نہیں لگا سکتے ہیں اس لئے ان سب کو ہم اکٹھا ہی لگائیں گے اس طرح سے تو دیکھئے اس طرح سے سارے جو بیچ ہیں ان کو ہم اچھے سے ڈال دیں گے اور ہلکی سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے بہت زیادہ مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں بیچ بہت ہی جیدہ چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں اس کے موس روچ کی اگر بہت زیادہ ہم اس کے اوپر دباو ڈال لیں گے تو ہمارے بیچوں کو جرمنیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس طرح سے دیکھئے یہ والے بیچ بھی ہمارے فری میں ہی گروہ ہو جائیں گے یہ دیکھئے اس کے بعد آتے ہیں یہ اپراجتہ کے بیچ اپراجتہ کے بیچ کا جو میں نے کلٹ کی تب وہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھے اس طرح سے ان بیچوں کا بہت ہی ایزلی ہم کلٹ بھی کر سکتے ہیں اور گروہ کر سکتے ہیں اپراجتہ میں بھی کچھ مٹر کے جیسے فلیاں لگتی ہیں انہی میں ہی بیچ لگتے ہیں اور اس طرح سے ان کا جو جرمنیشن ہے وہ چار پانچ دن میں ہی ایزلی ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ہمیں کچھ نہیں کرنا بس مٹے میں اس طرح سے انہیں بیچوں کو لگا دیں گے اپراجتہ کے اور ہمارے بیچ گروہ ہو جائیں جتنے چاہے اس میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اور گرمیوں کے ٹائم پر آپ کے پاس ڈھیرو اپراجتہ کے فول ہوں گے اس کے بعد ایک اور بیچ آتے ہیں ہمارے ہمارے ہمار پنکی کے بیچ ان کی بھی میں نے آپ کے ساتھ کافی بار ویڈیو شیئر کی ہے ان کا تو پوری ہمار پنکی کے بیچ ہم کیسے گروہ کرتے ہیں سٹارٹنگ سے لاز تک میں نے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں دسکرپشن بوکش میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس کے جو بیچ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گیرن کے جیسے ہوتے ہیں انہیں بھی ہم ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا پندرہ بیچ دن لیتے ہیں ہمارے اچھے سے گروہ ہونے میں ابھی موسم صحیح ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی بیچ تھوڑے سے زیادہ جلدی بھی گروہ ہو جائے یہ دیکھیں اچھے سے سوکھے بھی بیچ اگر ہم لیں گے تو کافی ان کا جو فاسٹ جرمنیشن کا ٹائم ہی رہتا ہے دیکھیں اس طرح ایسے ان بیجوں کو ہم لگا دیں گے اور تھوڑے دنوں بعد کافی اچھے اس میں سے نئے ہمیں مور پنکھی کی پلانٹ دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد ایک اور پلانٹ آتا ہے ہمارا لیمن گراس کا لیمن گراس کے جو بیج ہوتے ہیں اس طرح اس میں لگے رہتے ہیں پلانٹ میں انہیں بھی ہم گروہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے بیج لیں گے علاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم انہیں ایسے ہی گروہ کر سکتے ہیں سمپل اس طرح اس ان بیجوں کو ہم توڑ لیں گے اور ہمارے کسی بھی گملے میں نے لگا لیں گے دیکھیں اس طرح سے ان بیجوں کو ہم لگا لیں گے یہ بھی ایزلی کافی اچھے سس میں گروہ ہو جاتے ہیں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے بیجوں کا سوپر کلیکشن انہیں آپ دیکھ کر پہچانے گئے کس چیز کے بیج ہیں جی ہاں فرینڈس یہ ہے کوچیا کی بیج یہ دیکھئے کوچیا کی بیج میں نے آپ لوگ کے ساتھ ہارویسٹنگ کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی کافی بار کی ہے کہ ہمیں نے کیسے ہارویسٹ کر سکتے آپ ان بیجوں کو دیکھ کر سمجھ گئے جب میرے پاس بیج اتنے ہیں تو اس کے پودھیں کتنے ہوں گے یہ وہیں پلانٹ ہیں کوچیا کے یہ دیکھیں کتنے سارے بیج ہیں یہ جو کوچیا کے بیج تھے یہ جب میں نے مٹی تیار کی تھی اپنی الگ سے تو اس کی جو مٹی ہے اس میں مل گئی تھی اور اب جہاں اس مٹی کو ڈالے جا رہی ہوں وہیں کوچیا کے دھیر سارے پلانٹ بنے جا رہے ہیں دیکھیں کتنے سارے بیج ابھی اس میں ہیں گرو کر چکے ہیں کتنے سارے اس والے گملے میں اور یہاں وہاں ہر جگہ ہے یوں کہیں کہ لگ بگ ہر گملے میں ہی کوچیا کی بیج اب گرو کر چکے ہیں تو گرمیوں میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ کوچیا کا ہمارے پاس کتنا بڑا بندہ رہتا ہے بیجوں کا اس طرح سے بہت ہی ایزی رہتا ہے بیجوں کو گرو کرنا سپیشلی جب ہمارے پاس گھر میں ہی ہمارے پلانٹ کے جب بیج رہتے ہیں تو انہیں ہم بہت ہی ایزیلی گرو کر سکتے ہیں بینہ کسی ایکسٹرا خرچے کے ہمارے پاس نئے نئے جو پلانٹ ہے وہ بن جاتے ہیں تو فرینٹس آپ بھی اپنے جو کوچیا کے بیج ہیں انہیں اچھے سے گرو کیجئے کیونکہ گرمی میں ایک یہی پلانٹ ہے جو بہت ہی زیادہ گرین ری دکھاتا ہے دیکھیں اس طرح سے یہاں پر بھی میں نے ایلویرا لگایا تھا اس کی مٹیس میں بھی مکس تھیں تو دیکھیں کتنے سارے کوچیاں کہ یہاں بھی بیج گرو ہو چکے ہیں تو انہیں سب پلانٹس کو آپ ضرور گرو کیجئے گا یہ جو فری میں میں نے آپ کو بتائے ہیں جنہیں بیجوں سے گرو کر سکتے ہیں آپ کے پاس اور بھی ڈھیڑ سارے بیج ہو سکتے ہیں ان سب کو بھی آپ گرو کر لیجئے